اتر پردیس کے نوڑا کے سیکٹر چورانوے گرام نورانگ آباس سے ایک دل دھیلانوالی خبر سامنے آئی تھی لگ بگ بیس طریقہ معاملہ تھا آپ کو یاد ہوگا سونی یادو کی بے رحمی سے ہتھیا کی گئی تھی تو اس معاملے میں پولیس کو بہت بڑی کاملے ملی ہے پولیس نے دو عبیقت دو گرفتار کیا ہے ایک تو خود سونی یادو کا پتی تھا اپنے ہی دوستے اپنے ہی پتنی کی سپارید دے کر ہتھیا کروائے تھی ڈیڑھ لاکھ روپے کے لالش نے ایک پتی کو درندہ بنا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں لوگ نوڑا کے سب سب درندے ہیں جن درندوں نے مل کر گھٹنا کو انجام دیا پتی نے سپاریدی ڈیڑھ لاکھ روپے کی اس کے دوست نے ڈیڑھ لاکھ روپے کے لالش میں آ کر سونی یادو کی پہلے ہتھیا کی ہتھیا کرنے کے بعد اس کا ریپ بھی کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں نوڑا سے دل دلانے لیے خبر ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس پوری خبر کو کہ پولیس کے آلہ دیکھاری کا کیا کہنا ہے اس میں اور کس طرح سے پولیس کے آلہ دیکھاروں نے اس کو اریشٹ کیا ہے اور ان کی گرفتاری کی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس پوری ریپورٹ کو دیکھیں 20 تاریخ کو 20 جنوری کو سیکٹر 126 تھانا چھتر میں ایک ایریہ ہے سیکٹر 94 اور انگاباد دیریہ سے جانا جاتا ہے وہاں پہ ایک مہیلہ کے ڈیڈ بوڈی ملنے کی سوچنا تھی ہماری ٹیم تدکال وہاں پہنچی پتا چلا کہ جو مہیلہ وہاں تھی ان کے ہیڈ میں انجری تھی اور ان کے سریر پہ چھوٹ کے نیسان تھے ان کے پتی وہیں پہ کچھوڑی بیچنے کا کام کرتے تھے وہ جب آئے تھے تو انہوں نے دیکھا وہ گھر میں ان کی ڈیڈ بوڈی ملی تھی ہم لوگوں نے تدکال ہماری ایف ایسل کی ٹیم آئی سبھی ادھکاری موقع پہ گئے جانچ پرزال کی گئی اس میں ہم لوگ لگتار ہماری تین چار ٹیمیں لگتار کام کرتی رہی فائنلی ہم لوگوں نے ہتیا کرنے والے ملجمان کو ہم لوگوں نے گرفتار کیا ہے اس میں مکھ روپ سے ایک رامبیر وہ ساہو ہے جو اسی ایریا میں رہتا تھا اور آٹو چلاتا تھا وہ اور ان کے پتی سندیپ یہ دونوں مل کر کے ان لوگوں نے اس ہتیا کی وجناہ بنائی اور ہتیا کی بسیکلی جو پتی سندیپ تھا یہ چاہتا تھا کہ بہت جلدی اس کو بچہ ہو اور وہ نہیں ہو رہا تھا اور دوسرا یہ اپنی چھوٹی سالی سے سادھی کرنے کا پلان کر رہا تھا سادھی ساتھ اس کا جو محلہ تھی ان کے اوپر سک بھی کرتا تھا تو اس پرکار یہ پلان بنا کر کے اور رامبیر ساہو سے ان سے مینیز کر کے اور ان کو پیسے دے کر کے پیسے کے لالس دے کر ان سے یہ ہتیا کروائی ہے ہم نے دونوں کو آج ایرسٹ کیا ہے اس میں محلہ کے فیس پہ جو انجری تھی اس انجری کا جو کارک تھا رامبیر اور ساہو کے ہاتھ کا اونٹ ہی تھا وہ ہم لوگ نے برامت کیا ہے اور باقی ان سے پوچھتاز کی گئی ہے ساری باتیں کلیر ہو گئی ہیں ہم لوگ ان کے خلاف مقدمہ پنچگرد کیے تھے اب ان کو جیل بھیجا جا رہا ہے اور اس کے بعد نشپک طریقے سے اس کا نشطہ نشط کیا ہے چنگرہ کوئی اپراندی کی تیاز بھی پہلے سے ہے نہیں جو یہ جس نے ہتیا کی تھی رامبیر اور ساہو اس کے اوپر تین چار مقدموں کا پتہ چلا ہے ہم لوگ اور بھی چھانبین کر رہے ہیں اب یہ آپ نے پولیس کی آلہ دیگاری کا بیان سنا ہم آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر پورا معاملہ کیا ہے جس نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے ابھی ہک تو اس کا نام ہے شاہو عرف ورامبیر نے بتایا کہ میں قریب دو تین سال سے نوڑا میں اوٹو چلاتا ہوں میرا دوست سندیب جو کی سونی عدو کا پتی ہے مہمائیہ فلارو کی نیچے سائیکل پر کچھوڑی بھیستا ہے دیناگ 19 جنوری 2022 کو سندیب نے مجھ سے کہا کہ میری پتنی اپنے گاؤں کے آج یہ اور کرن سے پیار کرتی ہے میں نے کافی سمجھایا مگر وہ مان نہیں رہی ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑی اس سے لگتار بات کرتی رہتی ہے اور جب بھی گاؤں جاتی ہے اس سے جا کر ملتی ہے اور اس سے باتیں کرتی ہے اس سے فون پر بھی باتیں کرتی ہے اور میری پتنی سونی عدو کو بچہ بھی نہیں ہو رہا ہے میں نے کافی جگہ علاج بھی کرایا لیکن کئی بار دلائی بھی دی رہے لیکن ابھی تک اس کے بچہ نہیں ہو رہا ہے تو میں اس بات سے بھی کافی پریشان ہوں میری دو انیے سالیاں بھی ہیں یعنی میری پتنی سونی راستے سے ہٹ جائے تو میں اپنی چھوٹی سالی سے شادی کر لوں گا تیزا مجھے سندیب نے سونی کو راستے ہٹانے کے لیے ستر ہزار روپے دینے کا بھی وعدہ کیا تھا مجھے شراب پینے کی کافی دن سے عادت پڑ چکی ہے سندیب نے جو مجھے کچھ پیسے دیئے تھے میں نے ان میں سے کچھ پیسے رہے شراب خریدی اور شراب پی کر شام کو اپنے کمرے سو گیا تھا اگلے دن صبح میں مہام آیا فلایور کے پاس آیا تو وہاں سندیب کچھوٹی بیچ رہا تھا ہم آپس میں بات کرنے لگیں اور بات کرتے کرتے فلایور سے آگے پارک کے پاس پہنچے تب ہی سندیب نے مصطفر دوبارہ کہا کہ یار میری پتنی کا کام تمام کر دو میری پتنی کا مٹر کر دو تو میں نے منع کر دیا میں نے کہا سندیب بھائی مجھے ڈیڑھ لاکھ روپے دو گے تو میں اس کام کو انجام دوں گا میں اس کی ہتھیا کر دوں گا تو سندیب نے مجھے تین ہزار روپے کیش دے کر کہا کہ آج ہی یہ کام کر دو فلاالی ایڈوانس کے طور پر ہیں باقی پیسے کام کرنے کے بات دوں گا میری پتنی کا جو فون ہے وہ پڑوس میں رہنے والے نیرہ چوہن کے مکان میں چارجنگ پر لگا ہوئے ہیں اور میری پتنی نہا دھوکہ گھر میں اکیلی ہے اس ٹیم کوئی بھی نہیں ہوگا اور گھر کے آس پاس کوئی بھی نہیں لوگ رہتے ہیں تو میں پیدل یعنی کے جو ہتھیا کرنے والا ہے وہ پیدل پیدل پارک سے چل کر گاؤں نورانگ آباد سیکٹر چورانے میں پہنچتا ہے وہاں پر پہنچنے کے بعد شراب کے ٹھیکے پر آیا وہاں سے ایک کوارٹر لے کر وہیں پیا اور پیدل پیدل سندیب کمرے پر پہنچا سندیب کے پتنی سونی کمرے موجود تھی ہتھیانہ نے کہا سندیب نے کچھ سمان بھیجا ہے گھر کے لیے تو آپ مجھے گھر میں اندر گھسنے دو میں سمان اندر رکھ دوں اس بات کا سونی یعنی نے ویروت کیا تو میں نے سونی یعنی کو اس کے موہ پہ گھسا ہمارا اور وہ بہوش ہو گئی اور نیچے گر گئی پھر میں نے اس کے زور سے بال پکڑ کر کافی زور سے فرش میں دے کر مارا جس سے اس کے سانسیں وہیں پر بند ہو گئیں اس کے بعد یعنی کہ مرنے کے بعد سونی یعنی کے بعد میں نے سندیب کی پتنی سونی کے ساتھ بلت کار بھی کیا اور دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا کر سامنے والے دیوار کود کر بھاگ گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بہرے میں سے اس نے سونی یعنی کی ہتھیا کی ہے اور ایک پتی نے ہی ڈیڑھ لاکھ روپے دے کر اپنی پتنی کی ہتھیا کرا دی اگر سندی پیادہ کو سونی یعنی پر پسند نہیں دی تو وہ ڈیوارس بھی لے سکتا تھا طلاق بھی لے سکتا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی بڑی گھٹنا کو انجام دیا صرف چھوٹی سے بات کے لیے اپنی چھوٹی دسالے سے شادی کرنے کے لیے یا اپنی پتنی پر وہ شک کرتا تھا صرف اس بات سے ایک بچی کو مار دیا آج سونی یعنی ہمارے بیش میں نہیں ہے تو دیکھ سکتے ہیں نورڈا میں کس طرح سے بدماش ہوگی اور دبنگوں کے حوصلے بلند ہیں اب یکتوں کے قبجے سے گھٹنا ہے پریوکت ایک پیلی دھاتو کی لال نگ لگی ہوئی انگوٹھی برامت دھوئی ہے کیونکہ اس انگوٹھی کا مینڈ رول ہے کیونکہ اس انگوٹھی کے نشان تھے سونی عدو کے چہرے پر آپ نے دیکھا بھی ہوگا پچھلی ویڈیو میں گہرے نشان تھے جس نے ہتھیا کی ہے اس کا نام ہے ساہو ارف رامبیر یہ لڑکا نیواسی ٹونڈا ہیڑا تھانا چتاری جلا بلند شہر فلالہ بھی نورڈا میں کرائے کے مکان میں رہتا ہے سکٹر چورانوے میں اور جو سونی عدو کا پتی ہے سندیپ پتر ویجے پال سنگھ عدو نیواسی گرام چتراسی تھانا گنگیری جلا علیگڑ اور یہ بھی نورڈا میں سکٹر چورانوے میں نورانگاباد میں ہی بھرست سنگھ چوہانوے کے مکان میں کرائے پر رہتا ہے تو یہ لوگ جو جہاں پر گھٹنا ہوئی تھی وہیں پر آس پاس کرائے پر رہتے ہیں اور دونوں ہی لوگ ایک آٹو چلاتا تھا اور ایک کچھوڑی بیسر تھا لیکن دیکھو ایک چھوٹے سے لالچ میں آ کر اس نے اپنی پتنے کی ہتھیا کر دی فیلحال دونوں کو پولیس نے گرتا کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے فیلحال تو اب ان کو فانسی ہوگی کیونکہ جس طرح سے انہوں نے گھٹنا کو انجام دیا ہے اور یہ جو جس نے ہتیا کی ہے اس کے نام ساور فرامویر ہیں اس پہ پہلے بھی کئی مکجمہ درج ہیں تو اس کا پہلے بھی ایک اپرادی کے تھیاں سے تو لگتار آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے گھٹنا ہو رہی ہے کل ملاکہ ہماری دیش کی بیٹی کو انصاف مل گیا ہے تو پولیس کے آلہ دکاری کو اس میں بہت بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں میں کیونکہ جس طرح سے پولیس نے تین چار ٹیم اپنی گھٹت کی اس مام لوگوں کو سلانے کے لیے اور کچھ ہی دنوں میں اس گھٹنا کا پردہ فاش بھی کر دیا تو اس لیے انجان لوگوں تو سادھان رہے اپنے گھر میں کسی کو آنے نہ دیں کیونکہ جس طرح سے یہ گھٹنا کو انجام دیا ہے تو اس لیے میں اپنے دیش کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سادھان رہے اور سرکشت رہے دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ ہمیں دوستو اور اشتداروں میں شیئر کریں لیالا پٹن دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پورے بھارہ سے جوڑی لیٹسٹ خبروں کی جانکاری ملتی رہیں ویڈیو سممدد کسی پریا کے ساہتہ کے لیے ہمیں کمنٹ بوکسوں میں کمنٹ کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ دنیواد